اسلام علیکم پاکستان کہ میں یورپ کنٹری میں چلا جاؤں اس میں پاکستان دیکھ لیں تو پاکستان میں تقریباً ہر دوسرے ایک بندے کی یہی خواہش ہے ہر بندے کے اندر یہ کریز ہے کہ میں فوراً ادر کنٹری میں چلا جاؤں اس میں وہ یورپ کو زیادہ لوگ لائک کر رہے ہیں آج کل تو اس سلسلے کے اندر لوگوں کو بہت ساری پرابلمز آتی ہیں بہت سارا جو ایجنٹ مافیا ہے جو پیسے لے کے یا ڈیفرنٹ طریقے سے لوگوں کو ٹرپ کرتے ہیں تو اس میں ان کو پرابلم بھی ہوتی ہیں وہ فیملیوں چھوڑ کے جب جاتے ہیں کچھ لوگ تو پیسہ لے کے ان کو لینڈ کروا بھی دیتے ہیں لیکن یہاں ان کی باتچیت اور وہاں ان کی باتچیت میں بہت ساری فرق نظر آتا ہے تو اس چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے پاکستان لاہور کے اندر ایک ادارہ ہے سٹیڈی گلوبل یہ پاکستان کے جتنے بھی بڑے ادارے ہیں اسے والے سے ان کا ایک نام ہے سٹیڈی گلوبل تو اس وقت ہمارے ساتھ سٹیڈی گلوبل کی جو ایڈیشن مینیجر ہے تنزیلہ جعفر وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا جو میتھڈ ہے جو یہ باہر لوگوں کو بیٹھتے ہیں ان کا کیا طریقہ کار ہے اسلام علیکم تنزیلہ بھی آپ دیکھ رہی تھی سن بھی رہی تھی جو میں ناظرین کو کہہ رہا تھا تو آپ اس حوالے سے کیا کہنے چاہیے آپ کا کیا میتھڈ ہے دوسری جو لوگی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سٹوڈنٹ کیاپیبل ہے یا نہیں سٹوڈنٹ کے ڈاکیمنٹس لے کے ہمارے پاس جب آتے ہیں ہم اس کو اسیس کرتے ہیں ہم چیک کرتے ہیں کہ کتنی اس کی پرسنڈیج کے ہے اس کے مارکس چیک کرتے ہیں اگر تو وہ انٹر کی بیس پہ جا رہے ہیں ہم اس کا انڈرگریجویشن میں مطلب ادمشن کرواتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر وہ مطلب اس کے تھوڑے سے مارکس کام ہوتے ہیں کچھ سٹوڈنٹس کے تو ان کا بھی ادمشن ہو جاتا ہے ان کا ہم لوگ ادمشن کرواتے ہیں فاؤنڈیشن ایئر کے اندر وانیئر ان کو ایکسٹرہ ملتا ہے مطلب اس میں ایک سال ان کا پہلے کور ہوتا ہے اس کے بعد ان کا انڈرگریجویشن میں ادمشن ہو جاتا ہے کچھ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو آفٹر بی ایس آتے ہیں بی ایس آنرز یا امیسی کر کے آتے ہیں اس کو ہم جو ہے سٹوڈنٹس کے لئے انڈرول کروا دیتے ہیں تو دونوں کے لئے پوسیجر ڈیفرنٹ ہوتا ہے ان کے ہم دوکیمنٹس وغیرہ لیتے ہیں جو بھی چاہیے ہوتے ہیں ریکوائیڈ وہ لینے کے بعد ہم لوگ ان کا ادمشن اپلائے کرتے ہیں جب ادمشن اپلائے کرتے ہیں ہمارے تھروں آپ کو انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کولرشپ ملتے ہیں وہ ہر یونیورسٹی کا ڈیفرنٹ ہے اب بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جو ہمارے پینل پر موجود ہیں تو ان کا اگر ہم دیکھا جائے تو ہمارا دو ہزار پاؤنڈ سے ان کی سکولرشپ شروع ہوتی ہے اور پانچ ہزار پاؤنڈ تک کی سکولرشپ ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپ ٹو فائف تھاؤزن پاؤنڈ تو اس میں اتنی ان کو سکولرشپ ہم دلواتے ہیں اس کے بعد ہر یونیورسٹی کا انیشنل ڈیپوزٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہم سٹوڈنٹ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا اتنا انیشنل ڈیپوزٹ ہے سٹوڈنٹ کی افورڈیبیلٹی چیک کرتے ہیں ہر سٹوڈنٹ جو ہے وہ لینلوڈ نہیں ہے ہمارے پاس ہر طرح کی سٹوڈنٹس آتے ہیں جو باہر جانا چاہ رہے ہیں اپنے کیریئر کے لیے یا جس طرح سے بھی ہیں تو ان کو ہم اسے صاف سے دیکھتے ہیں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو ساری پروسیزر ان کا بتاتے ہیں کہ آپ نے اتنی فی پھر کر کے دن آپ کو کیس لیٹر ملتا ہے کیس لیٹر جو ہے کنفرمیشن ہوتی ہے آپ کی سٹوڈیز کی کہ یہ اندر آپ کی انرولمنٹ ہو چکیا تو اس سے پہلے آپ نے ڈیپوزٹ کروانا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کا کیس آتا ہے اور دن ہم آپ کا بھی زیادہ پلائے کرتے ہیں اب اس کے اندر جو چیز چاہیے ہوتی ہے جو سٹوڈنٹ کا بہت قویسٹن ہوتا ہے آپ کے ساتھ ہمارے کلاس سیشن ہوا تھا اس کے اندر ہم سے کافی سٹوڈنٹ نے کوسٹن کیا تھے کمنٹس میں تو ان میں کافی کوسٹن سے ایک سٹوڈن نے پوچھا تھا کہ آپ کا پوچیزر کتنا ہوتا ہے کتنی دیر کے تو وہ اگر میں آپ کو بتاتی چاہوں تو اس میں یہ ہے کہ it will be the duration of the whole procedure will be one month if you have ڈیٹس and if you people don't have ڈیٹس then it will go to two month تو دو منت میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کو مطلب یونیورسٹری کا انٹرنل ٹیسٹ دیتے ہیں پھر وہ آپ کلیر کرتے ہو اس کے بعد ایسی آئی آپ کا کرواتے ہیں اور ایسی آئی کے بھی ہم خود تیاری کرواتے ہیں اس میں مرسٹ ہوتا ہے like 10 قویسٹنز ہوتے ہیں وہ سٹوڈنٹ سے پوچھے جاتے ہیں اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ دس قویسٹنز کے ہم تیاری کرواتے ہیں سٹوڈنٹ کا انٹرویو کرواتے ہیں ہم اپنے آفیس سے کرواتے ہیں سٹوڈنٹ کے پاس انٹرنیٹ کا پروبلا ہے اس کے لائکسن کا پروبلا ہے اس کے پاس پرایویٹ روم نہیں ہے کیونکہ اس میں پرایویٹ روم ریکوائر ہوتا ہے تو وہ ہم اس کو یہاں پر وائٹ کرتے ہیں ہمارے آفیس میں آکے ایکالم rom بنایا ہوگا ہے ایک سٹٹ اپ ہے اس کے اندر بیٹھ کے وہ آرام سے اپنا ٹیسٹ دیں اور اس کے بعد وہ جا سکتے ہیں تو یہاں پہ وہ سارا ہم اس کو پروائٹ کرتے ہیں اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ سارا پوسیجر یہ کمپلیٹ ہوتا ہے اور دوسری چیز سٹوڈنس نے پوچھی رہی تھی فیس کے بارے میں تو فیس جو ہے وہ انیشل ڈیپوزٹ مینیمم جو ہے یونیورسٹیز کا ٹو تھاؤزن پاؤنڈ ہے لائک اگر آپ دیکھیں پاکستانی روپیز کے لیہا سے تو سارے چار لاکھ بنتا ہے یہ آپ کے انیشل ڈیپوزٹ اس کو پی کر کے آپ یوکے جا سکتے ہیں جو کہ باقی کنٹریز میں نہیں ہیں اچھا مس یہ جو آپ جو فیس آپ ہوتی ہے یہ بیفور ٹائم لیتے ہیں یا آفٹر ویزا جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ مطلب یہ آپ کو فیس پہلے پی کرنے پڑتی ہے یا بعد میں پی کرنے پڑتی ہے تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کو کنفرمیشن لیٹر ملتا ہے یونیورسٹی کے طرح سے جس کو ہم کیس لیٹر بولتے ہیں کنفرمیشن آفیر ایکسپنس سٹڈیز تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب انیشنل ڈیپوزٹ پی کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہ کیس لیٹر ملتا ہے تو آپ کو پہلے فیس پی کرنی ہے اب فیسز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں جتنی سٹوڈنٹ کے افورڈی بیلٹی ہوتی ہے ہم اس حساب سے اس کو چیک کرتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ دو ہزار پاؤنڈ سے انیشنل ڈیپوزٹ شروع ہوتا ہے اور چھ ہزار پانچ سو پاؤنڈ تک انیشنل ڈیپوزٹ ہوتا ہے تو سٹوڈنٹ کی جو افورڈی بیلٹی ہے اس حساب سے ہم یونیورسٹی چوز کرتے ہیں اور اس میں آپ کی یہ انیشنل ڈیپوزٹ پی ہوتا ہے اب سٹوڈنٹس کا یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ کوسٹن ہوتا ہے بہت پریشان ہوتے ہیں اس کے لیے کہ اگر ہمارا وزا نہیں لگتا اللہ نہ کرے کچھ ایسے سرکمسٹانسز آ جائیں جس کے وجہ سے وزا ریفیوز ہو جاتا ہے then اس کا کیا کرائیٹری ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹی کی ٹوٹلی فیس جو ہے وہ ریفنڈیبل ہے ہم ان کے ایمیل کرتے ہیں آپ کے ساتھ ہماری فلی کورسپونڈنس ہوتی ہے ہم آپ کے تھروں ان کے ساتھ کونٹیک کرتے ہیں اور آپ کی جو فیس ہے وہ آپ کو واپس دلواتے ہیں تو یہ ریفنڈیبل ہوتی ہے آپ کو یہ ساری فیس واپس ملتی ہے آپ کی جو آئی ایچس کی فیس آپ پے کرتے ہیں وزا اپلیکیشن کے ٹائم پر وہ ہوتی ہے ایک لاکھ چونسٹ ہزار آپ کی ایک سال کی فیس ہوتی ہے تو یہ بھی آپ کی ریفنڈیبل ہوتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کی ایمیسی کی جو فیس ہوتی ہے ایٹی تھری تھاؤزن وہ ہوتی ہے وہ ریفنڈیبل نہیں ہے باقی ساری فیس جو ہیں وہ آپ کو واپس مل جاتی ہیں تو یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے باقی کنٹریز میں جب آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایک سال کی پوری فیس ایک ٹائم پر دینی پڑتی ہے لیکن یوکے کے اندر آپ انیشیل ڈیپوزٹ پے کرتے ہو باقی کی فیس آپ نے یوکے میں جا کے پے کرنی ہوتی ہے تو یہ سارا اس کے پورسیجور ہوتا ہے اور سٹوڈنٹس کا یہ بھی کوسٹن ہوتا ہے کہ پورسیجور اتنے کا ہے اس کے علاوہ آپ سکولرشپ کتنی دلوا سکتے ہیں تو سکولرشپ ہمارے تھرو آپ کو جو ملے گی وہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹسکولرشپ ہوتی ہے جو کہ پانچ ہزار پاؤنڈ تک آپ کو ملتی ہے تو وہ دیفرنٹ ہوتی ہیں دیفرنٹس یونیورسٹیز کی اور ہمارے ساتھ جو پینل پر ڈائریکٹ ہیں ان کی سکولرشپ جو ہے وہ سٹوڈنٹس کو زیادہ دلوا سکتے ہیں ہماری وہاں پر پرسنٹیج سائٹ ہوتی ہے ہماری جتنی سٹوڈنٹس وہاں پر جاتے ہیں ان کو سکولرشپ اس حساب سے دلوا دیتے ہیں آپ ویزا کے ساتھ ساتھ لوگوں سے یہ پلج کرتے ہیں کہ آپ ان کو جو بھی دلوائیں گے جس کنٹری کا وہ آپ ویزا ان کو دیتے ہیں جی بالکل ہم جب یوکی کو ڈیل کر رہے ہیں ہمارا جو آفس ہے نا یوکی بیسٹ ہے مطلب یہ ملتی نیشنل کمپنی ہے لاہور میں راولپنڈی میں فیصلہ باد میں مارے آفسز ہیں لیکن ان کا جو مین آفس ہے نا وہ ہمارے یوکی میں ہے منچسٹر میں اور شیفرد میں تو ہمارے وہاں پر جو سی او ہیں اور ہماری کمپنی کے باقی لوگ ہیں وہ وہاں پر بھی کام کر رہے ہیں ہم لوگ اس میں یہ چیک کرتے ہیں کہ سٹوڈنٹ اتنا کیپیبل ہے اس کی سکلز کے ہیں وہ کس وے میں کام کر رہے ہیں تو ہم وہاں پر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے جو لنکس ہیں ادھر ان کے تھروں ہم سٹوڈنٹ کو کہیں نہ کہیں اجسٹ کروا دیں اگر اس کو جاوب میں کوئی ڈیفکلٹی آرہی ہے یہ سرح سے کچھ بھی ہوتا ہے تو ہم ان کی ہلپ کرتے ہیں سٹوڈنٹ کے ساتھ ہم وہاں پر فلی اٹیش رہتے ہیں یہاں سے جب وہ جاتا ہے وہاں پر ان کو پک کرتے ہیں پک انڈ رو ملتی ہے ائرپورٹ سے اور یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے کہ آپ دوسری کنٹری میں جا رہے ہو اور وہاں پر آپ کو کوئی پک کرنے والا ہے کیونکہ ایک دم سے آپ کی دنیا بدل جاتی ہے وہاں پر تو جب آپ وہاں پر جاتے ہو تو ہم لوگ آپ کو یہ فسیلیٹی دیتے ہیں آپ کو ائرپورٹ سے لکھے جانا اگر تو آپ کے ریلٹیوز ہیں تو وہ تو ایک الگ چیز ہے لیکن اگر آپ کو کوئی دفکلٹی آرہی ہے جواب میں اس طرح سے تو وہاں لازمی آپ کی ہلپ کرتے ہیں سمٹھم ایسا ہو ہے کہ کوئی دوسری ادارے سے جو بندہ فیٹ اپ ہو کر ہے تو وہ سٹوڈنٹ آپ کے پاس آیا تو اس کے ساتھ آپ نے کسی نہ کوپریٹ کیا ہے جی بلکل بہت سے سٹوڈنٹس آتے ہیں جو دوسری کنسلٹنسیز گھوم پھر کے بچارے آتے ہیں اور انڈ پہ آکے اتنا سفر کر کے آ رہے ہوتے ہیں اور انڈ پہ ان کا ویزا ریفیوزل ہوتا ہے اس طرح سے تو ہم ان کا ریفیوزل بھی دیکھتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ اپنے ریفیوزل لیٹر ہمیں کوپی سیند کریں ہم اس کے اوپر سے ان کی کنڈیشنز پڑھتے ہیں کیونکہ سٹوڈنٹس کے جو ویزا ریفیوزل ہوتا ہے اس کے ڈیفرنٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں جن کی بیس پہ آپ کا ریفیوزل لگتے ہیں ہم ان کو پڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ مرتب کیا ایکشن لیا جا سکتا ہے ہم اس کو اس حساب سے اس کیس کو لے کے چلتے ہیں اور جب امباسی کو بتاتے ہیں یہ سرح سے جو بھی سین ہوتا ہے تو اس کے بعد ان کا انٹرویو ہوتا ہے تو اس کی تیاری فلم کراتے ہیں اس کے بعد ان کا وہ سارا انشاءاللہ سوال ہو جاتے ہیں تنزیلا جعفر ابھی آپ یہ بتائیں کہ سٹڈی گلوبل کے حوالے سے آپ کام کریں گے تو ابھی لوگ آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں تو اس میں اگر لوگوں نے آپ سے رابطہ کرنا ہو تو اس کا کیا طریقہ کا ہے ہمارے ساتھ آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ہماری ایمیل آئی ڈی کی ثرو میں اپنی ایمیل آئی ڈی آپ کو بتا دیتی ہوں تنزیلا ایمیل آئی ڈی ایمیل آئی ڈی او فیشل ہے آپ اس پہ مجھے اپنے دوکیمنٹس سیند کر سکتے ہیں مجھے میل ڈراب کر سکتے ہیں اور ہوتے ہو کہ ویدن ٹوئنٹی فور آورز آپ کو اس کا رسپونس ملے گا اسیسمنٹ ملے گی آپ کو کچھ ہلپ چاہیے اپنے دوکیمنٹس کی ریلیٹی آپ نے پوچھنا ہے کہ آپ جا سکتے ہیں آپ کیاپیبل ہیں یا نہیں ہے تو اس کے ریلیٹی ہم آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میرا کونٹیکٹ نمبر ہے 0301 7999 357 اس پہ آپ مجھے کال کر سکتے ہیں میسیج کر سکتے ہیں وارسپ کر سکتے ہیں اپنے دوکیمنٹس وغیرہ تو اس کے ثروح آپ ہم سے راتح کر سکتے ہیں بہت شکریہ جی ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے بروگرم کا وقت قدم ہوتا ہے اپنے میزمان تاریخ انساشمی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ